دوستو چیتا کا شمار دنیا کے تیز ترین شکاریوں میں ہوتا ہے لیکن اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چیتا سے ایک چھوٹا سا غرغوش بھاگ نکلتا ہے حالانکہ چیتا بہت تیز رفتار جانور ہے لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا غرغوش اس سے آگے نکل جاتا ہے وجہ کیا ہے؟ دوستو یہاں پر ان دونوں کے پاس مقصد علاق علاق ہے چیتا کے پاس اس کا بکھا پیٹ ہے جو کہ ایک عام سی بات ہے اور غرغوش کے پاس اس کی زندگی جو کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے چیتا اپنے پیٹ کے لیے بھاگتا ہے اور غرغوش اپنی زندگی کے لیے اس لیے غرغوش آگے نکل جاتا ہے دوستو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے اگر مقصد بڑا ہو تو آپ کسی کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں